جہاں شیطان رہتا ہے میں ایک سوال کرنے لگا ہوں شیطان کا تخت کہاں ہوتا ہے شیطان کہاں رہتا ہے اس آیت کی روشنی میں لکہش کہ یہاں شیطان رہتا ہے اور شیطان کی تخت کا ہے میری بہینیں میری بیٹیاں گھر کے سربراہ سب ذمہ دار اس بات کو ذرا انڈرسٹینڈ کرنا یوں تو شیطان کی گست کا دائرہ ساری دنیا میں ہے اس کی بیدینی کی تاثیریں ساری دنیا میں اثر کر رہی ہے ہے یا نہیں ہر جگہ گم رہی ہے برگشتگی پر کیا یہ رہا ہوں تختگاہ کہا ہے سیکھیں اس کو تختگاہ یا اس کا مقام یا جگہ وہ گھرانے ہیں جن میں بدگاری ہے وہ خاندان ہے جہاں جہاں جھوٹ ہیں وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلی سی محبت چھوڑ دی اور سرد مہر ہو گئے وہ ان پر قابض ہے تختگاہ شیطان کی وہ لوگ جو روحانی اعتبار سے آوارہ گرد اور بیرہ روی کا شکار ہو گئے وہ لوگ جہاں سیاستیں اور پروپگنڈے ہیں پارٹی پازی اور گناہ کا ساتھ ہے اور بائبل پڑھنے سے دھوئی ہے ایسی تمام جگہیں شیطان کی یاد رکھنا کیا ہے تختگاہ ہے میں آپ کی مدد کر رہا ہوں آپ کی رہنمائی کر رہا ہوں اچھا کام کر رہا ہوں چلو سارے نہیں بولے خیرے پہ میں اعتقل کرنے ہی کرنا ہے جس کے لئے بولایا ہے مجھے سے پھر کہاں شیطان کی تختگاہ ہے یا رہتا ہے جہاں کلام کے مطابق کلیشیا کے اندر سے پاکیزگی کے میار کی دھجیاں اڑا دی جائیں پرگمن کی کلیشیاں کابو میں آگئی تھی پاکیزگی کے میار کی دھجیاں گناہ کے ساتھ کھیلنا سیمسن کی طرح دلیلہ کی گود میں مقصود بندہ کھیڑا چھے لگ گیا ہے جامت ہوئی کہ نہ ہوئی اکھا نکلیا تکے دی جگہ انہوں پنیا کون ہے یہ بولو جو گناہ کے ساتھ کھیل رہا ہے لکھا ہے جو کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں قائمو مضبوط ہوں خبردار رہے کہ گرنا بڑے ایسے لوگ جو سمجھو کوئی گالی نہیں وہ مغروری کے کیلے کے چھلکے کے اوپر پاؤں رکھے ہوئے ہیں پتہ بھی نہیں جے لگنا ہے تے دلم تھلے اور میں توڑی مدد کر رہے ہاں کہ توڑی نہیں میں غلط گل کر رہے ہاں دسو میں نوں مدد کر رہے ہیں نا اس مدد نوں قبول کرو اور میں کیا کرتا ہوں آپ کے لئے یہی کچھ تو کرتا ہا رہا ہوں آپ کے لئے پھر بھی میں برا ہوں بازوں کی نظر میں برگمن کی گلیسیہ ایسے شہر جہاں گناہ کہا ہے شیطان کی تختگاہ ہوا کی عملداری کا حاکم جس گھر میں جھگڑے رگڑے ہیں اے نا سمجھو پاک روح ہوتے کام کر رہے ہیں پاک روح جنبش کر رہے ہیں وہ گھر وہ خاندان یا یا کلیسیہ شیطان کی تختگاہ ہے اس لئے بہت خبردار ہے جہاں شیطان تختگاہ ہو اور وہ رہے تباہی ہے بربادی ہے کھنڑرات کا ڈھیر ہے جہاں ابتدائی رسولی کلیسیہ کی تعلیم کے مطابق نہ ہو وہاں شیطان کی کیا ہے تختگاہ ہے اب میں نہ کسی کی عدالت کر رہا ہوں نہ کسی کو الزام دے رہا ہوں میں نے برگمن کی کلیسیہ کی روشنی میں آپ سب کی رہنمائی کی ہے لبڑا دوسرہ لبڑا خدا کے کلام کے مطابق تو اڈے کاردہ حال کنج دیں تو اڈے خامدان دا حال کیویں دیں آپ کی شخصی زندگی کا حال کیسا ہے آپ کے آپس کے تعلقات کیسے ہیں کیونکہ وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ یہ شیطان کی تختگاہ ہے شیطان کی تختگاہ اب میں بتاؤں پرگمن کی کلیسیہ جو ہے ایسے ہی محول میں مسیحی ایمان میں اچھی گواہی کے ساتھ اور وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے رکھی گئی پر سچ ان حالات میں جنگیں بڑی سخت ہیں اتنا آسان نہیں ہے پر اگر ہم خدا کے کلام کے ساتھ لپتے رہے تو مشکل بھی نہیں ہے فتح ہمیشہ آپ ہی کی ہے ہاللیلویہ فتح ہمیشہ آپ ہی کی ہے اوکی سو اس کلیسیہ کو پہلی شکایت دو اب چودمی آئیت پہلی شکایت لیکن مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بیلام کی تعلیم ماننے والے ہیں جس نے بلک کو بنی اسرائیل کے سامنے ٹھوکر کھلانے والی چیز رکھنے کی تعلیم دی یعنی یہ کہ بتوں کی قربانیا کھائیں اور حرامی کام کرر حرام کاری پہلی شکایت پہلی شکایت تیرے ہاں باز لوگ ٹھیک ہے تیرے ہاں باز لوگ ہے کلیسیا انڈرسٹینڈ کر اس کو ہے کیا پر کلیسیا ہی میں باز لوگوں کا کوئی ایسا گروپ ہے کچھ ایسے انڈرسٹینڈنگ والے ہیں اس لیے اگاہ کیا جا رہا ہے وہ بیلان کی تعلیم ماننے والے ہیں کلیسیا یسو مسیدی بیوی یسو مسیدی تعلیم کسی اور دی من ہے یہ ناقابل برداشت ہے اور انتہائی غیرت کا معاملہ ہے بیلان کون تھا اگر آپ اس کی سٹڈی کرنا چاہیں تو گنتی بائیس میں باب سے لے کر چوبیس میں باب تک اس کی آپ سٹڈی کرنا بیلان چھتین آلی ایڈا پیڑا نہیں سی بیلان ایک دم ہی ایڈا پیڑا نہیں سی خدا و دنہ کلام کردہ ہندہ سی